یہ رے را جکو اتری آرے بابا چینل کو سسکرائب کر رے بابا سسکرائب کر اور ویڈیو کو لائک پی کر دباکے لائک کر جی ہاں جیسا کہ جاندے ہیں کہ آپ کے چینل کے سسکرشن سے اور ویڈیو کو لائک کرنے سے ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا ویسے ہی ملک میں بہت ساری مہنگائی ہے تو پلیز 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 چینل کو ضرور سسکرائب پیجے گا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ کا کچھ نہیں جائے گا پلیز ویڈیو کو ضرور 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 لائک کیجئے گا اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویٹامنز کے بارے میں ویٹامنز وہ ٹاپک ہے میرے نظرے کہ کسی بھی پیپر میں کسی اور سبجٹ سے اگر پوچھا جائے نہ جائے لیکن ویٹامنز سے ضرور پوچھا جاتا ہے ویٹامنز کے نام نیمز کون سے ہیں فیڈ سولیبل ویٹامنز کون سے ہیں پراپر وٹامن کا کون سا فنشن ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک وٹامن کا اپنا ایک فنشن ہوتا ہے اور اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس کے ایک طرح سے ایک طرح سے کچھ کونسیکوینسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بندہ بیمار پڑ جاتا ہے ایک پرٹیکلر اس کو ایک بیماری ہو جاتی ہے اور اگین ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ وٹامن کا سورس کون سا ہے تو آج کے اس وڈیو میں آپ کے سارے جو کونسیپٹ ہوں گے وہ کلیر ہوں گے اور اس وڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی کونسیٹ وٹامن کے لے کر آپ کا نہیں رہے گا آپ کا ہر ایک کونسیٹ وٹامن سے ریلیٹڈ بلکل کلیر ہو جائے گا ان کے سائنٹیفک نیم کو لے کے ان کے کام کو لے کے ان کے سورسز کو لے کے ان کے فنشنز کو لے کے ہر ایک ٹاپک ہم آج کے اس وڈیو میں کور کریں گے تو وڈیو کو جڑی رہے گا پورا دیکھیں کہ آپ کو ونس یہ وڈیو دیکھنا پڑے گا زندگی میں پھر کبھی آپ کو وٹامن کے بارے میں جاننے کی ضرور نہیں پڑے گی اور آپ ہر ایک ٹیسٹ کو چاہے وہ فیڈرل کے لیول پہ ہو سکریننگ ہو پنجاب میں ہو کوئی بھی کامپٹنٹ وکسمنیشن ہو وٹامن سے لیٹڈ اگر آپ کا سوال آئے گا تو میں آپ کو یقین دلتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ کو ہو جائے گا تو چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں لیکن اگر چینل کو سسکرائب ضرور دیجئے گا وڈیو کو لائک کیجئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وٹامنز وٹامنز جو ہیں ایک منہ نے یہ پہن لے لوں وٹامنز کیا ہیں وٹامنز آدھی آرگنیک سبسن آرگنیک اس سے کہہ جاتا ہے جو کہ لیونگ باڈی میں پروڈیوز ہو پروڈیوز اس طرح سے نہیں کہ آپ کچھ کھاؤ گے نہیں تو پروڈیوز ہوگے آپ کو وٹامنز پروڈیوز کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر لائف کے اندر آپ نے سٹین چیزیں کو یوز کرنا ہے ان کو ایک طرح سے کھانا ہے جو کہ ایک طرح سے مانیوٹ اماؤن میں پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے فوڈ سٹف ہیں میں نے کہا نا آرگنیک کا جاتا ہے زندہ چیز کو تو یہ جو وٹامنز ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق ٹیبل میز پیپر سے نہیں ہوتا اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ لیونگ چیزوں سے ہوتا ہے اور یہ جو وٹامنز ہوتے ہیں وہ ڈیفرن ڈیفرن چیزوں میں پائی جاتی ہیں ڈیفرن ڈیفرن وٹامنز ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی وٹامنز ہے ان کے سورسز کیا ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ مانیوٹ اماؤنٹ میں موجود ہوتی ہیں اور ان کے کچھ کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں بھی کہج رہا ہے میں نے جیسے کہا کہ یہ وٹامنز ہمارے خانے میں موجود ہوتی ہیں بعض کاتھ آپ کو پتا ہے کہ مہنگی ہے تو الڈی لوگوں کے وٹامنز کم ہی ہوگی ان کا پرابر خانہ ہی کم ہے تو ان کی وٹامنز سے کم ہوگی بہرحال اگر کسی بندے کی خانے میں اتنا مقدار نہیں ہے وٹامن کا تو اس کے اندر کچھ بیماریاں ہوں گی اس کے اندر کچھ رسک پائی جائیں گی جو کہ ڈیفرنڈ دیفرنڈ آپ کے باڈی سے لٹڈ ہے کچھ بیماریاں آپ کی بلڈ سوں گی کچھ بیماریاں آپ کی آئٹس ہوں گی کچھ بیماریاں آپ کی بھونس ہوگی کچھ بیماریاں آپ کی آپ کے جو ماؤت میں گم سے ہیں ان میں سے خون وغیر آگا یہ سب کچھ ہم کور کریں گے تو یہ وٹامن کی کم ہی ہوگی تو یہ ساری بیماریں گے اب یہاں پہ ہے وٹامن is آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمباؤنڈ جو چیز لیونگ چیزوں سے لٹڑ ہو وچھ میرے کنٹینز کاروان ویسے بھی جیسے آرگینک کہا جاتا ہے وہ سی ایش کا بناتا ہے اگر کوئی بھی کمباؤنڈ آرگینک ہوگا تو اسے ہم سی ایش کاروان اور ہیڈروجن کا اس میں مقدار ضرور موجودہ ایک ہوتے ہیں ان آرگینک اور ان آرگینک میں کاروان ہیڈروجن نہیں ہوتے اب یہاں پہ میں یہ ایک ایم سی کی ہوگا آپ کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ دیرہ کنلی تھرٹین ریکنگائز وٹامنز یہ آپ کو پتا ہونا چاہے کہ کتنی ریکنگائز وٹامنز ہیں تو تیرہ وٹامنز ہیں آپ سے ایم سی کی مات سکتا ہے کہ کتنی وٹامنز ہیں آپ کا جواب ہوگا تھرٹین آپ کو آپشنز میں بارہ تیرہ چودہ یہ سارے وٹامنز ہوں گے لیکن جو آپ ٹک کریں گے ہوگا تھرٹین ریکنگائز وٹامنز جو سائنٹیفک طور پر اسیپٹڈ کیے گئے ہیں وہ ہمارے تھرٹین وٹامنز ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ ایک وٹامنز ہوتے ہیں فیٹ سولیبل اور دوسرے ہوتے ہیں وارٹر سولیبل ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ فیٹ چربی میں ایک طرح سے ڈیزول ہو جاتے ہیں اس میں سول ہو جاتے ہیں اور دوسرے پانی میں ہی ہو جاتے ہیں پانی وٹامن جو فیٹ سولیبل ہے وہ ہے اے ڈی ای اور ک یہ آپ نے وٹامن یاد رکھنے ہیں اے ڈی ای کی یہ اے یہ آپ کا ڈی یہ آپ کا ای یہ آپ کا کی یہ فیٹ سولیبل ہیں اڈیک یہ آپ نام لگیں اڈیک اڈیک جو ہیں وہ فیٹ سولیبل فیٹ سولیبل اڈیک اڈیک فیٹ سولیبل ٹھیک ہے نا اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہو رہا تو یاد کریں بی سی جو وٹامن بی اور سی ہیں یہ پانی میں سول ہو جاتا بی سی آپ یاد کریں بی سی سے وارٹر ٹھیک ہے نا تو عدیق جو ہے عدیق اے ڈی اے کے یہ فیٹ سولیبل ہے اور بی سی یہ جو ہیں یہ آپ کے جو ہیں یہ ہیں آہ وارڈر سولیبل ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ کچھ تھوڑا ڈیٹائل میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں یہ ویڈیو تھوڑی آہ لانگ ہو گی لیکن یہ ہے ونس فار آگ لیا اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو یہ آپ کو ادھر دو جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ میس اکترہ سے اس کے اندر میں کچھ چل رہا تھا کہ یہ ایک ویڈیو کھلا پھر دوسرے پہ چلے گئے دوسرے پہ یہ آپ نہیں کریں یہ ایک دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑھیں گا دوسرے دیکھنی میں ہے میں نے جیسے کہا کہ یہ جو ویٹامن اے ہیں ویٹامن ڈی ویٹامن ای ویٹامن کی ان کو فیٹی ٹیشوز میں وہ سٹور کرتی ہے ہمارا جسم اور یہ جو وٹامن اڈیک ہیں وٹامن اے وٹامن ڈی وٹامن ای وٹامن کی اڈیک 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 کا یہ اس طرح زیاد کریں تو وٹامن اڈیک جو ہے یہ فیٹ سولیبل ہیں اگر فیٹ ہوئے تو یہ زائر سی بات ہے پانی میں تو نہیں ہوں گے یہ فیٹ میں ہوں گے تو ہماری باڈی ان کو فیٹ کے ٹیشیوز میں سٹور کرتی ہیں اور ان کا جو اگر پیوچھا جائے تو یہ دن تک بھی رہ سکتے ہیں اور کچھ کے ٹائم کے لئے یہ منت میں بھی چلے جاتے ہیں یہ ہمارے اڈیک جو ہوتے ہیں اندرہ اب ہم بات کرتے ہیں وٹر سولیبل وٹامن کیونکہ ہم پانی کے بعد کی تو پانی جو ہوتا ہے وہ ہم یوز کر کے ہماری باڈی پیشاب کی صورت میں نکال لیتا ہے تو جو وٹامن بی اور سی ہوتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد کیونکہ ہم بار بار یونی کرتے ہیں دن میں تین چار بار جانا یورین کرنا تو عام بات ہے تو جب ہم پیشاب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ نکل جاتے ہیں اور بعض کاتھ یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے ایک منت جی دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارمان کے اوپر پانی فیر دیں تو آپ ان کے جو نابا گرادے ہیں ان کے اوپر یہ پیشاب تو یہ اس طرح سے ہے کہ جو یورین کرتے ہیں ہم اس میں ہمارا وٹامن بی اور سی نکل جاتے ہیں اگر ان بات کی جائے وٹامن دو قسم کرتے ہیں ایک فیٹ سولیبل ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں اڈیک وٹامن اے وٹامن ڈی وٹامن ای وٹامن کی اور دوسرے وٹامن بی سی یہ وٹر سولیبل ہیں اور یہ ہم بات کرتے ہیں وٹامن بی اور سی کے بعد یہ لیو کر جاتے ہیں وٹامن بی اور سی جب ہم یورینیٹ کرتے ہیں اور بعض کاتھ بچپن میں جب اپنے بستر میں کرتے ہیں تب کرتے تھے اب نہیں تب بھی آپ کے وٹامن جوتے ہیں وہاں سے لوس کر جاتے تھے تو آپ آپ کو یاد گئے میں نے جو آپ کو حسی مزاگ میں سمجھانے کے کوشش کیے کہ وٹامن اڈیک فٹی ہے اور وٹامن بی اور سی یہ پانی میں ہوتے ہیں اور یونین سے نکل جاتے ہیں اب یہاں پہ وہی چیز وٹامن سی اور وٹامن بی یہ وارٹر سولیبل ہے دیکھیں ابھی تک آپ کا یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا گا کہ وٹامن کیا ہیں اور وہ آرگینک ہیں وہ ہمارے فوڈ میں موجود ہوتے ہیں ان کی اگر کمی ہو جائے گی تو ڈیفیشنسی کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہوں گی پھر ہم نے بات کی کہ وٹامن کے ٹو ٹائپس ہیں فٹ سولیبل وارٹر سولیبل پھر ہم نے بار بار کوشش کی فٹ سولیبل کو جاننے کی اگر آپ کے سارے یاد نہیں ہوتے ہو تو وٹامن بی سی یاد کریں کہ وارٹر باقی جو بھی بچتے ہیں وہ فٹ سولیبل ہیں تو بی اور سی سے وارٹر کر لیں باقی چھوڑ دیں اب ہم ون بائی ون کور کریں گے یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنڈ ہے اب ہم بات کرتے ہیں وٹامن اے کے بارے میں وٹامن اے جو ہے جس کو ہم عام کو ہوتے کرتے ہیں وٹامن اے یہ والا وٹامن اے اس کا ایک کیمیکل نیم بہت ہوتا باز کا تھا ہم اسے وٹامن اے کہہ لیتے ہیں لیکن اس کا ایک سائنٹیفک نیم ہوتا ہے آپ سے ایک طرح سے پیپرز میں باز کا شروع شروع میں جب ٹیسٹ کنڈک کی تو پوچھ لے دیں وٹامن کی کمی سے وجہ سے کیا ہوتا ہے میں بھی آج کے ٹائم میں بھی پوچھیں لیکن یہ ہے کہ اگر لیول بڑی ہے تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وٹامن اے کا کیمیکل نام کیا ہے تو آپ کا اپشن ہوگا ریٹینول یا ریٹینال یا دھا فور کرٹنائٹس تو یہی اپشن آجائے تو آپ کوئی بھی اس کا نام دے سکتے ہیں کہ اسے ریٹینول بھی کہا جاتا ہے ریٹینال بھی کہا جاتا ہے یا 4 کیروٹینوائٹس بھی کہا جاتا ہے انکلوڈنگ بیٹا کیروٹین تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کس وٹامن کا نام ہوگا تو آپ کا آپشن ہوگا وٹامن اے ریٹینول ریٹینال 4 کیروٹینوائٹس اور یہ میں آپ کو آپ کو بدا چکا ہوں کہ یہ فیٹ سولیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا وٹامن اے جیسے ہم ریٹینول ریٹینال 4 کیروٹینوائٹس اور یہ فیٹ سولیبل ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہوتے آپ بی سی سے یاد کریں بی سی بی فور کرائسٹ اور یہ واتر سلویل بی سی واتر سلویل آگے چلتے ہیں اب ہم ویٹامن اے کے فنشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ویٹامن اے کے اگر فنشن کی بات کریں تو یہ ایسیج چلے آپ کے آئے کے ہیلت کے لئے کیونکہ ویٹامن اے کی کمی کی ہو جاتی ہے تو آپ کے آئے ایس سلے کے آنکھوں سے لیٹڈ آپ کے پرائبلم ہو جاتے ہیں یہ اس کا فنشن ہے کہ آپ کے اگر آئی ان کی دیکھنے کی سائٹ کی ویجن وغیرہ صحیح ہو تو آپ کو وٹامن اے یوز کرنا چاہے ڈیفیشنزی ہوگی تو نائٹ بلائنیس نائٹ بلائنیس کا کانسپٹ کیا ہے کہ جب رات ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں دکھایا پڑتا دیکھنا ایک اللہ پاک کی بڑی خوبصورت نعمت ہے اور کسی بھی ٹائم چاہے دن اور رات ہو یہ ایک طرح سے انسان کی بیسک نیڈ ہے کہ اس کی آئیز پروپر فنچن کریں تو اگر وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کو نائٹ بلائنیس ہوگی نائٹ بلائنیس کیا کہ آپ کو رات کے ٹائم میں دیکھنا نہیں آپ دیکھنا ہی پائیں گے اس کا ایک اور ہے اس کو کہتے ہیں کیراتو میلیسیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے آپ کی آئیز کا جو لیئر ہے وہ پروپر تیر کے سے گروہ نہیں کرتا اور ایک طرح سے آپ کی آئیز ڈرائی اور کلاوڈ ہوئی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے جیسے کہا کہ وٹامن اے یاد کریں اے میلس آئیز اے کسے وٹامن اے کسے لٹڑ ہے وٹامن اے سے اگر وٹامن اے کی کمی ہو جائے گی تو نائٹ بلائنیس اور اے کے ہو رہے کیراتو ملسیا کیراتو ملسیا میں کیا ہوگا کہ آپ کے آئیز کا جو لیئر ہے وہ پروپر گروہ نہیں کرے گا آپ کی آئیز ڈرائی ہو جائیں گی اور کلاوڈی میلس اس میں پانی آنا شروع ہو جائے گا ہم نے بات کی وٹامن اے کی وٹامن اے کا نام تھا ریٹینول یا ریٹینال اس کے بعد فنچن کی تو اس کا فنچن اے سے اگر دیفیشنسی ہو جائے گی تو نائٹ بلائنیس اور کیراتو ملسیا ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے آئیز کے جو لیئر ہے پروپر گروہ نہیں کریں گے خوشک ہو جائیں گی وہ ڈیفنیلی یہ وٹامن اے جو ہے وہ ہماری بارڈی میں پروڈیوز نہیں ہوتے ہیں اس کو ہم نے ڈیفرنڈفن فوڈز کو یوز کر کے ان کو پروڈیوز کرنا ہوتا ہے اپنی بارڈی میں تو گوڈ سورسز کے آئیں گے اگر آپ وہ یوز کریں گے تو آپ کو وٹامن اے کی کمی نہیں ہوگی ان میں انکلوڈ ہے لیور اگر آپ لیور کھائیں گے تو آپ کو وٹامن اے ملے گا اگر آپ کوڈ آئر یہ کھائیں گے تو بھی آپ کو وٹامن اے ملے گی اگر آپ کیروڈ کھائیں گے تب بھی بھی آپ کو وٹامن اے ملے گی بروکولی کھائیں گے تب بھی آپ کو ویٹامین اے مل گی سویٹ پوٹیٹوز کھائیں گے تب بھی بھی آپ کو ویٹامین اے مل گی بٹا کیل سپینچ پمکنز اگر کھائیں گے یا ساری آپ گرین ویجیٹیبل کھائیں گے چیز ایکس اپری کوٹ کینٹالوب میلون ملک ان سب سے آپ کو ویٹامین اے مل گی ہم اگین ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایک منٹ یہ آواز آ رہا ہے دیکھیں میرے ویڈیو میں تھوڑا شراب ہوگا ویسے امران کھان کہتے ہیں کہ سکون چاہیے تو قبر میں مل گا باقی کا ہی نہیں تو ویسے ہی ہم ایسا اچھ کچھ کرنے کے نہیں مہنگائی ہے تو بلٹ پروف نہیں بلکہ ساؤنڈ پروف ہمارے پاس نمائن میں نہیں تو پلیز پلیز آپ بھی چینل کو لائک کریں تاکہ کچھ چیزیں ارینج ہو پائیں بہرحال ہم بات کر رہے تھے گوڈ سورسز فا در ویٹامین اے ویٹامین اے کو اپنی باڈی میں پروڈیوس کرنے کے لئے ہمیں یہ چیزیں کھانی بڑھیں گی لیور اگین لیور جو ہوتا ہے اس پہ ویٹامین اے کے اچھے سورسز تھے کوڈ لیور اوائل کوڈ لیور اوائل سے جو اوائل بنتا ہے وہ کیروڈ گاجر برانکلی ایک طرح سے یہ ایک گرین ایک ویجیٹی بھل ہوتی ہے سویٹ پوٹیٹوز بٹا کیل سپینش پمپکنز اور ہم نے کہا گرین چیز ایکس اپریکوٹ کینٹالوب میلون ملک اگر یہ ساری چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کو اچھی ویٹامین مل پائے گی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں ہم سورسز کی بات کریں ہم ڈیفیشنسی کے بات کریں ہم ان کے نام کام ان کے سائنٹیفک ہر ایک چیز تو میں نے جیسے شروع میں کہا اگر یہ آپ نے ساری ایک ساتھ ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو کہیں جانے کی ضرور نہیں پڑے گی اور آپ اچھے سے یہ ساری ویٹامین ونس فرال کلیر کر لیں گے اب یہاں پہ ایک اور کوئسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ویڈیو کو کسی کے شیئر کر دیں گے تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی آپ کے بڑا ایک احسان ہوگا مشپیہ گا اگر آپ اس ویڈیو کو کسی ایک دوست کے بعد شیئر کر دیں گے اللہ پاکہ کو خوش کر دیں گا ویڈیو کو ایک دفعہ ضرور شیئر کر دیں اب ہم بات کرتے ہیں ویٹامین بی ون کی ٹھیک ہے نا ویٹامین بی ون یہ آگیا ہے اس کا اور بی میں نے کہا تھا یہ پانی والی ہے تو ویٹامین بی ون بی ون کو کیا نام کہتے ہیں اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں ویٹامین بی ون ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تھیامائن تو جب ہم بات کرتے ہیں ویٹامین بی کی تھیامائن یہ وارٹر سولیوبلٹ ٹھیک ہے water soluble ہے بی ون thiامائن یہ آپ یاد رہے ہیں یہ thiامائن اس کا جو ہے یہ ایک طرح سے اس کا scientific name ہے بی ون ہم عام life میں use کرتے ہیں لیکن اس کا جو scientific name ہے وہ ہے ویٹامن بی ون اور یہ water soluble ہے water soluble شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویٹامن بی اور سی water soluble ہے یہ پانی میں ہی dissolve ہو جاتے ہیں اب ہم اگر function کی بات کریں اس کے function کی بات کریں تو یہ کیا کرتے ہیں پروڈیوزنگ ویریس انزائمز دیٹ ہیلپ بریک ڈاؤن بلڈ شگر آپ کے بلڈ وازگات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے انسولین فراپر کام کرتی ہے تو آپ کو بلڈ شگر نہیں ہوتی گیا ڈائیبٹیز نہیں ہو گئے تو انس میں بی ون بھی کام کرتا ہے آپ کے بلڈ کے اندر جو شگر ہوتے ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بلڈ میں جو شگر ہے جو کہ ہم جیسے ہم خانہ وغیرہ کھاتے تو اس کی انرجی بلڈ میں چلی جاتی ہے اس بلڈ کے اندر جو شگر ہوتی ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لئے بیٹاون بی ون ہمارا کام کرتی ہے تو بیٹاون بی ون جس کا نام ہے تھیامائن اور یہ وارٹر سولیبل ہے اور آپ کی بلڈ کے اندر اگر چاہتے ہیں تو اس کو بریک ڈاؤن کیا جائے تو اس طرح سے یہ آپ کی مدد کرتی ہے بیٹاون بی ون اس کی ڈیفیشنسی کے اوپر اگر ہم بات کریں ڈیفیشنسی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈیفیشنسی تو اس کی بیری بیری ہوگی اور یہ ہے ورنگ کر کرشوکس یہ میری پرننسیشن ماشاءاللہ ورنگ کی کورسکوف سینڈروم تو ایک بیری بیری پہ یاد کریں بیری بیری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری کے ساری جو انرجی ہے وہ ڈرین ہو جاتی ہے آپ انرجی لیس فیل کرتے جو کہ ویٹامن بی کی ویٹامن بی ون کی کمی ہوگی تو آپ انرجی لیس فیل کرو گے آپ کے جسم میں جیسے انرجی نہ ہو اور یہ ایک اور ڈیزیز ہوگی ورنگ کین کرشوف اگر آپ اس کا صرف کوف یاد کر لو تب بھی کام ہو جائے گا کہ یہ ڈیزیز ہو جاتے تو اگر آپ سے یہ یہ جو فلسک بانگڑو جیسا نام نہ دیا جو کہ مجھ سے یاد نہیں رہا چطر تو یہ آپ دیکھجئے ورنگ کی رکشی کو آخر میں کوف کر دے سینڈرم تو ایک بیری 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 انرجی لیوز ہو جاتے ٹھیک ہے ویٹامن بی ون اس کا سینٹیفک ننتھیانی وارٹر سولیبل آپ کی شگر کے اندر بلڈ کے اندر جو شگر ہوتی ہے اس کے بریک ڈاؤن کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہ بیری بیری وغیرہ کاز کرتی ہے اگر ہم اس کے سورسز کی بات کریں تو اس کے گوڈ سورسز کونتے ہیں ییسٹ یہ ایک چھوٹا بہتا ہے پورک پورک جو ہے یہ ایک طرح سے ہم مسلمان تو یوز نہیں کرتے اور ہم میں یہ منع بھی ہے مجھے یہاں لکھنا بھی نہیں چاہیے تھا بعض کات یہ جو ہوتے ہیں وہ کرسٹن یا نان مسلم لوگ یوز کرتے ہیں اس میں یہ بیٹا ون بی ون ہوتا ہے لیکن سینٹیفک طور پر بیٹا ون یہ پورک کے یوز سے لوگوں میں کینسر وغیرہ ہوتا ہے یہ اسلام میں اس کا منع بھی ہے تو یہ مجھے یہاں نہیں لکھنا چاہیے تھا یہ غلط ہے سیرائلز گرینز سن فلاور سیڈز براؤن رائس اور گرین ری اسپارجز کیل کولی فلاور پوٹیٹوز اورنجز لیور ایکس ان سب میں بیٹا من بی بن ہوتا ہے کس میں ہیسٹ میں سیرائل گرینز میں سن فلاور سیڈ میں براؤن رائس میں گرین ری میں اسپارجز میں کولی فلاور میں پوٹیٹوز میں اورنجز میں لیور میں ایکس میں یہاں مجھے پتا تو نہیں بیسے زیادہ تر ہندو تو میٹ نہیں کھاتے لیکن میرا یہ سوال ہے میرے ان دوستوں سے جو کہ ہندو مذہب سے واسطہ رکھتے ہیں کیا یہ پورک جو ہے جو سورک کا گوشت ہے کیا وہ یوز کرتے ہیں کیا ان میں آلو یا نہیں ہے یہ آپ کو اگر پتا تو مجھے نیچے کمنٹ میں بتا ہے میری نالج میں انفرمیشنل مجھے اس کے بارے بتا نہیں ہے مسلمان میں یہ حرام ہے اور یہ وہ یوز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر دیں وٹامن سی کے بارے میں آپ سے اگین ایک رکست ہے کہ میرا اس ویڈیو پر سو لائک اتنا بلا ٹارگٹ نہیں ہے تو آپ اپنی ایک لائک دے گے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ایک لائک پلیز آپ دے دیں آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی اللہ آپ کو خوش رکھے گا صرف آپ ایک اپنی لائک دے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اب ہم بات کر دیں وٹامن سی کے بارے میں یہ وٹامن سی اچھی وٹامن ہے اور اس کے اچھے کام بھی ہیں اگر کم ہوگی تو اس کے اتنے ہی نقصانات بھی ہیں وٹامن سی جو ہے اس کا نیم ہے اسکوربک ایسیڈ ایسیڈ میں سی آتا ہے اور وٹامن سی میں بھی سی آتا ہے اسکوربک میں بھی سی آتا ہے ایسیڈ میں بھی سی آتا ہے تو جس کے آخر میں سی سی آ جائے تو آپ جان لیں کہ یہ وٹامن سی ہے یہ میں آپ کو یاد کرنے کا ٹیکنک مطلق ہے دیکھیں ایسے چیزیں یاد نہیں ہیں باز کا جب کوئی ان سے میموری ریلیٹڈ ہو جاتی ہے جب باز کا ہم ان سے کچھ ریلیٹ کر پاتے ہیں تب ہی وہ چیزیں ہمیں یاد ہوتا تھے تو آپ کا وٹامن سی اسکوربک ایسیڈ اور یہ وٹر سولیبل ہے جب ہم اس کو کہتے ہیں وٹر سولیبل میں نے آپ کو بتا ہے وٹامن بی اور وٹامن سی یہ وٹر سولیبل ہے میں نے اس کا سائنٹیفک نیمہ اسکوربک ایسیڈ اسکوربک میں بھی آخر میں سی ایسیڈ کے اندر بھی سی ہے تو جس میں زیادہ سی سی آ جائے اسکوربک ایسیڈ اور اگر آپ نے غلط کر دیا تو آپ کو پیپر میں سی آ جائے گا ٹھنڈ لگ جائے گی تو پھر نہ کہیے گا ٹھیک ہے نا ویڈیو کو ضرور لائک جائے فنشن کی بات کریں فنشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایک طرح سے اہم ہمارا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو پروڈیوز کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے سب سے بڑی بات جو ہی ہوئے اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس پہ آپ کے ویٹامن سی آپ کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بون فارمیشن بیسے تو ویٹامن ڈی کا کام ہوتا ہے لیکن ویٹامن سی بھی آپ کو تھوڑی بہت بون میں آپ کی مدد کرتے ہیں یہ آپ کی بلڈ ویسلز جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے سنی بجر ہے میں ترے خون پی جانگا تو وہ خون جو ان نالیاں میں دوڑتا ہے ان ویسلز کو بھی ویٹامن سی ہماری مدد کرتا ہے سپورٹ ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم کیا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو فوج کھڑی ہے جو کہ کسی بھی جراسیم کسی بھی بیماری سے لڑتی ہے تو اس کو بھی ویٹامن سی ہماری مدد کرتا ہے ہیل باڈی ایبزوف آئرن آئرن جو ہوتا ہے اس کو ایبزوف کرنے مدد کرتا ہے ایک ٹیز انٹی آکسیڈن تو ہماری مدد کرتا ہے کسی ایک طرح سے جراسیم کے بھی خلاف تو اورال اگر ہم بات کریں ان کے فنچن کی تو بہت امپورٹن ہے دو تین آپ چار گئے ہیں کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جائے گی تو اگر آپ کو زخم کو ہیل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ویٹامن سی کی بہت ضرورت پڑے گی اگر آپ کے مسونوں وغیرہ سے کھون کلتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ویٹامن سی کی کمی ہے بلڈ ویسلز کی فارمیشن میں ایمیون سسٹم کے لئے انٹی آکسیڈن ہونے کے لئے یہ ویٹامن آپ کی مدد کرتی ہے اگین آپ سے ہے کہ پلیز پلیز چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کر دیں لائک کر دیں ایک چھوٹی سرکویس لائک کر دیں ٹھیک ہے نا اتنا بندہ تو کوئی اگر بھیکاری مانگ رہتا ہے تو اسے دے دیتا ہے آپ سے ہم ایک لائک مانگ رہے ہیں اس پر نہیں دے رہے ہیں ایک لائک کر دیں ڈیفیشنسی کے بات کریں this میں result in scurvy scurvy میں نے جہا کہا کہ سکن کا ٹوٹ جانا ہے سکن کے اوپر ایک طرح سے نشان وگرہ جانا ہے which causes bleeding gums تو جب وہ سکن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے یا خراب ہونا شاجہ جاتی ہے تو آپ کے جو گمس ہیں جو دانتوں کے اوپر ہوتے ہیں ان سے blood آنا شروع ہو جاتا ہے loss of teeth اور اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کے teeth گم جو آپ کے teeth کو ایک طرح سے اگر اس سے بات کریں یہ teeth اگر اس میں یہ teeth تو بھلا بھلا ٹھیک ہے یہ جو یہ اوپر گم ہے تو یہ ان کو مضبوط کرتا ہے اگر یہ کم پہ جائے گا تو یہ ٹوٹنا گرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کا دانت بھی جلا جا سکتا ہے وہ نعمت جس کی وجہ سے آپ خانہ پینا کرتے ہو ٹھیک ہے poor tissues poor tissues ہو جاتے ہیں and wound healing بھی آپ کی صحیح نہیں ہوگی کیونکہ بعض کاتھ اگر آپ کو vitamin c کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے پیروں کی area وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس لئے vitamin c بہت important ہے آپ کو use کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اور different different آپ کے source کی بات کرتے ہیں کہ کن sources کے آپ کو vitamin c مل سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں sources کی تو fruit and vegetables اگر آپ fruit اور vegetable اچھے سے کھاتے ہو تو آپ کو vitamin c مل جائیں گی لیکن اگر آپ ان کو زیادہ cook کرو گے تو یہ destroy بھی ہو جائے گی یہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی vitamin ہے دیکھیں میں نے mcq کا اس کے اوپر لیبل لگایا تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے جو سارے mcqs کے concept ہو جائیں گے وہ color ہو جائیں گے clear ہو جائیں گے اور یہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی vitamin ہے جس کو cook کرنے کے بعد اگر آپ cooking کریں گے heat زیادہ دی گئے تو وہ destroy ہو جاتی ہے تو یہ vitamin c ہے یہ mcq پوچھا بھی جاتے پکا ہے exam میں کہ کون سی vitamin ہے جس کو cook کرنے کے بعد وہ destroy ہے جائے جائے چلے جائے ہم نے بات کر لی vitamin c vitamin c کا نام ہے ascorbic acid ascorbic میں بھی c اس کے اندر بھی c یہ اس کا scientific نام تھا یہ جو ہے vitamin c ہے تو bc water soluble ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے مدد کرتی ہے آپ کی wound چوٹ الگتی ہے اس کو heal کرنے میں blood vessels میں اور anti-oxidant deficiency ہو جائے گی تو میرے بھائی آپ کے جو gum سے اس میں blood آنا شروع ہو جائے گا good sources کی اگر ہم نے بات کی تو fruit and vegetable اگر زیادہ cook کرو گے تو vitamin c destroy ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں vitamin d کے بارے میں دیکھیں میں نے یہ آپ سے promise کیا تھا اور آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بندہ صحیح جا رہا ہے بندہ اچھے سے سمجھا رہا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو short سے کر رہا ہوں guarantee سے کر رہا ہوں کہ آپ کے vitamin کے سارے concept clear ہو جائیں گے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کے concept clear نہیں ہوتے تو بندہ اپنا mind checker ہے برحال اتنا آسان اتنا سادہ اور سب کچھ clear ہو رہا ہے اس کے بعد بھی اندازہ کہتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں ہے رہا تو خیر ہے بس ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں vitamin d کے بارے میں vitamin d کا جو اگر آپ کے joints میں یا اگر آپ کو ابو کے دادا کے دادی کی کسی بھی joints میں bonds میں درد ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ اگر medical store سے کوئی بھی ان bonds کے لیے کوئی medical store سے کوئی دوائی لیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ اس ہڈیوں کے جو tablet اگر اس کے اوپر یہ calciferol ضرور لکھا ہوگا یا اسی نیم سے اس medicine کے کچھ نام ہوں گے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کبھی بھی اگر آپ کا جانا ہو اور اگر آپ bonds کی کوئی دوائی لیں تو یہ نام آوے یہاں دیکھیں گے تو vitamin d یہ آپ یاد کریں ergo calciferol اگر آپ کو کچھ یاد نہیں رہا تو ferol آخری یاد کریں اگر کسی exam میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ vitamin d کا scientific name کیا ہے تو آپ نے یاد کرنا ہے calciferol یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یا اس کو کہتے ہیں coli coli calciferol ٹھیک ہے کوئی بھی آ جائے آخر میں ferol آپ نے یاد کرنا چاہیے ergo calciferol کہے یا coli calciferol کہے تو کوئی بھی کالی کولی کچھ بھی آخر میں آپ نے بس ferol یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ fit soluble کیونکہ میں ہم نے آپ کو کہا تھا adek جو ہیں a d e k ٹھیک ہے نا a d e k vitamin a vitamin d vitamin e vitamin k یہ fat soluble ہے vitamin d بھی اس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے vitamin d کا نام کیا ہے ferol ferol ٹھیک ہے اور یہ fat soluble ہیں function کی بات کریں تو یہ آپ کے bones کے لئے بہت important ہے vitamin d bones کے لئے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو دبنگ دبنگ میں بھی ڈی bones میں بھی ڈی اگر آپ کو دبنگ bones ہے یہ تو آپ کو دبنگ vitamin d کا use کا نپکہ ہے deficiency کی بات کریں اگرچہ deficiency ہوگی تو rickets کے نام سے یہ بیماری رکٹس پہ کہاتا ہے کہ آپ کے bones تو ہڈیوں کا معاملہ جب بھی آئے گا vitamin d سے آئے گا آنکھوں کا معاملہ جب بھی آئے گا vitamin a سے آئے گا مسودوں میں کھونک آئے گا vitamin c سے آئے گا ٹھیک ہے نا اتنی اچھے سے سمجھا رہا please 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 ویڈیو کو like ضرور کیجئے good sources کی بات کریں تو اگر ہم good sources کی بات کرتے ہیں یہ ultra violet beam ریز کیونکہ جو سورج سے ریز آتے ہیں یہ بھی اچھے sources ہوتے ہیں ایک انسان کے vitamin کے لئے ٹھیک نا تو باز قادر آپ نے بچوں کو دکھا گا اگر آپ گاؤں میں دیات پہ رہے ہیں تو چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مالش کر کے اس کو تھوڑوں دھوپ میں رکھتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو vitamin ڈی ملتی ہے ٹھیک ہے تو vitamin ڈی کا ایک سورج جو ہے وہ اچھا source ہے ٹھیک ہے اور یہ دوسرا کے رہے ہیں کہ فیٹی فش جو مچھلی ہوتی ہے اس کے اندر بھی اچھی vitamin ڈی مچھلی کے اور بھی فائدے ہیں تو شادی شدہ لوگوں کے لئے تو اور اچھی بات ہے لیکن یہ آپ کے bones کے لئے بھی اچھی ہے ایک انڈوں میں بھی vitamin ڈی ہوتا ہے beef liver جو بڑا گوشت ہوتا ہے مشروم ساسو کرنے تو ہم نے جب ان کے sources کی بات کی ایک تو فری میں سوس دھوپ میں آگے بیٹھ جاؤ vitamin ڈی آپ کو مل جائے گی دوسرا آپ نے fish کھانی ہے اس کے بعد آپ نے انڈے کھانا ہے آپ نے بڑا گوشت کھانا ہے مشروم جو ہے ہم نے بات کی ہم نے انڈوں کی بات کی ہم نے بیف liver کی بات کی ہم نے مشروم کی بات بھی اس میں اندر good sources ہوتے ہیں vitamin ڈی کے بارے میں ٹھیک نا یہ آپ یاد ہیں نا یہ جو ہے یہ fat soluble ہے اس کے بعد ہم نے deficiency کے بات کی رکٹس میں یہ مسئلہ ہو جائے گی رکٹس بونس کی بیماری اس میں ہو جائے گی good sources کی ہم نے بات کی سورج بونس fish بی ای flavor اندر میں موجود ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ویٹامن ای کے بارے میں زیادہ تر ای ویٹامن ای ویٹامن سی بھی ہاں ویٹامن ای ویٹامن ای ویٹامن ویٹامن ک ویٹامن سی ان میں سے زیادہ تر ای سی ویٹامن بی فیملی تو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے ایک ویڈیو آپ کے سارا سلویشن آپ کے جتنے بھی پروبلم ہو کے سب سلویشن آجیں گے اس کے کیمیکل کی نام کی بات کریں تو وہ ہے ٹھیک ہے نا اس میں اگر ٹھیک ہے نا تو اس میں اگر ہم بات کریں ٹھیک کو فی رول یا ٹھیک 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 جس میں بھی ٹھیک جس سد نام وہ ہے ٹوکو فی رول یا ٹوکو ٹرائنیول ٹوکو فی رول یا ٹوکو ٹرائنول یہ فیٹ سولیبل ہے یہ میں بار بار کہ چلا چلا کے گلا پھاڑ کے تھک چک چک ہوں کہ یہ اڈیک ویٹامن اے ویٹامن ڈی ویٹامن ای ویٹامن کی یہ جو ہیں یہ سنتے ہیں تب ہی آپ کو علم یاد ہوگا تو یہ جب بار کہتا ہوں ویٹامن اے ویٹامن ڈی ویٹامن ای ویٹامن کی فیٹ سولیبل تو آپ کو یاد ہو جائے اگر یہ دائی جاد ہوگیا تو پاکی ویٹامن الڈی یاد ہو جائیں گے یہ فیٹ سولیبل ہے ٹھیک ہے ویٹامن ای اور ایک طرح انکریز رسک وائد انفلم ویٹ اگر اس کی کمی ہو جاتی ہے ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر سٹریس وگر آدھے سے ریلیس کرنے میں مدد کرتا ہے اور اگر اس کی کمی ہو جائے گی تو انفلم سوج جانا بڑھ جانا اگر کوئی چیز سوج جائے بڑھ جائے یہ ایک بیماری جس میں خون کی کمی ہو جاتا ہے نئے بچے جو ہوتے اس میں نیو بونس بیبی میں مسئلہ ہو جاتا ہے ہیمولیٹک انیمیا انیو بونس اور یہ کیا ہوتی ہے اس میں جو سیلز ہو جاتے ہیں ان کو دیسٹرائی کیا جاتا بلٹ وائٹل ہوتی ہے ہمارے جسم کے کام کرنے کے لئے ہمارے جسم کی انرجی کے لئے تو یہ آپ جان لیں ٹھیک ہے چلیے جی شروع تو آپ نے ٹوکو یاد رکھنا ہے ٹوکو ٹھیک ہے فیٹ سولیبل اور بلٹ سیل ان نیو بونس بیوی گوڈ سورس کی بات کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچےوں میں آپ میں اچھی وٹامن موجود ہو تو ویٹ جرم یہ آپ کو کھانا چاہے ویٹ جیسے مکہ کے کیویز یہ فروٹ ہے المنڈ ایک نٹس لیفی گرین ویجیٹیبل وائلز تو اگر آپ مکہ یا کیوی فروٹ یا المنڈ ایک نٹس یا لیفی گرین ویجیٹیبل وائلز اللہ ان کے اوپر پرپریشن کی پھر آپ کو میں پیش کر رہا تو ایک لائک تو بنتی ہے اسے شیئر بھی کریں آپ کو بڑا عجر ملے گا چلیے جی ہم بات کرتے ہیں وٹامن کے بارے میں وٹامن کے کیمیکل نیم کیا ہے اس کا فائلو کوئن تو آپ اس کا فائلو کوئن کے نام سے فائلو کوئن کوئن کی نام سے فائلو کوئن اس میں ٹھیک ہے پرننسیشن کچھ بھی ہو آپ نے یاد کنا ہے میں نہ کوئن تو اگر کوئن کی بات ہوگی تو وٹامن کے ٹھیک نا کے کوئن یو کے اندر بھی کوئن تھے یونیٹڈ کینڈم کی اور فائلو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے وٹامن کے کیمیکل نے فائلو کوئن 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 سے یاد رکھا ہے فیڈ سولیبل فنچن کی بات کریں بلڈ کلوٹن یہ بہت سادہ ہے بہت پار ریپیٹ ہوتا ہے اور موسٹ امپورٹن ہے کہ آپ کی بلڈ کی کلوٹ کے لئے وٹامن کے چاہیے ایک وٹامن اے اور وٹامن کی زیادہ تر اگر کوئی ایم سی کی ریپیٹ ہوا ہے کسی کتنے بھی اگزیم میں تو اگر آپ کو سارے سوال آتی ہوں گے وٹامن اے سے لے وٹامن بی جتنے بھی تیرہ گئے تو آپ یہ میچنگ بھی کرتے بات کاتھ کے اگزیم اس میں کاز بلیڈنگ بلیڈنگ ڈائیتیسز اس میں کیا ہے کہ آپ زیادہ بلیڈ ہوں گے کہ اگر آپ کے اندر وٹامن کی کمی ہوں گے اور ہم بات کر رہے ہیں ان کی گوڈ سورسز کے بارے میں تو یہ ہم بات کرتے ہیں وٹامن نیٹو وٹامن لیفی گرین پمکن فکس پارسلے ٹھیک آپ کو وٹامن کے مل جائیں گی یہاں ہم نے ایک وٹامن کا گروپ کمپلیٹ کر لیا یہ اچھی انفرمیشن تو ہے لیکن یہ آدھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وٹامن بی گروپ ہو تو یہ ویڈیو دیکھیں پوری دیکھیں اس کے بعد آپ کو زندگی میں میرے ایک حال سے اگر آپ نے اچھے سا سمجھے تو کئی پر بھی آپ کو وٹامن کوئی پرابلم نہیں ہوگی انکلوڈن آل وٹامن ہم نے جو کام والے تھے شروع کر لی یہ بھی امپورٹن ہے اس لحاظ سے بعض بچے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں وٹامن بی ون کی ہم نے بات کی اتھیامن کی بی ٹو کے بارے ٹو کو کیا کہتا ہے سائنٹیفک رائبو رائبو فلاون باقی چھوڑ دو آپ رائبو نام کے یاد کر دو یا فلاون جو بھی اور یہ وٹا سولیبل ہیں یہ میں آپ کہتے ہیں وٹامن بی اور اس میں جتنے بھی گروپ آئیں وٹا 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 یہ سب وٹا سولیبل ہیں اور مگرچہ اور یہ میٹابلائز فود فود کو میٹابلائز جو بھی کھانے کا سسٹم ہماری باڈی مددہ اس میں بی ٹو کام کرتا ہے تو بی ٹو کے نام میں نے آپ کو بتا ہے رائبو فلاون یہ پانی میں ڈیزول ہو جاتا ہے اور اس کے فنچن کی بات کریں گروت اینڈ ڈیولیمنٹ آپ کی باڈی جو ہے اس کے سیلز کے ڈیولیمنٹ کے لئے اور فود کو میٹابلائز کرنے کے لئے اگر ہم ڈیفیشنسی کی بات کریں اس کی ڈیفیشنسی انفلمیشن آف دی لپس ان فیزیور ان دا ماؤت اس میں کیا گا کہ آپ کے جو جو لپس ہیں وہ سوچ جائیں گے اگر بہت اقتراض اللہ پا کی ہر ایک چیز خوبصورت ہے اگر وہ پھول جائیں تو بندہ غلط سہی نہیں لگ اور یہ فیزیور ان دا ماؤت فیزیور میز ٹوٹ جائے گی اس میں ہلکے سراخ ہو جائیں گے تو یہ ویٹامن کس کی کمی ہے ویٹامن بی ون کی ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیفیشنسی ہے اگر جی ہم اس کے گوڈ سورسز کی بات کریں تو اس میں اس پاریجس بناناس پارسیمنس اوکرا چارٹ کوٹے چیز ملک یوگار میٹ ایک فش گرین اینڈ بینز یہ ساری چیزیں اس کے گوڈ سورسز ہیں بنانا اوکرا چارٹ کوٹے چیز ایک بینز وغیرہ ہر چیز اچھے رکھائیں گے تو یہ آپ کو ویٹاون بی ٹو مل جائے گی اب تھوڑا ریوائز کرتے جلدی بی ٹو یہ بی گروپ کا ہے یہ پانی میں سال ہو جاتا ہے اس کا سائنٹیف نیم رائب فلاون بارڈی کے سیلز کے گروت کے لئے فوڈ کے میٹیبولائز کرنے کے لئے کمی ہو جائے گی تو آپ کے جو ہونٹ مبارک ہیں وہ فول جائیں گے اور ماؤت میں ایک طرح سے فزر نشانہ جائیں گے ایک طرح سراخ ہو جائیں گے اور گوڈ سوسز کی ہم نے بات کی ضرور ضرور اس کے بعد اب ہمارے چینل کو اب تک آپ نے لائک نہیں کیا سسکرائب نہیں تو پلیس کر لیں نا ویٹامن بی تھری اب ہم بات کریں ویٹامن بی تھری کیمیکل نیاسن ٹھیک ہے نیاسن نیاسی میڈ کوئی بھی نیاسن کو نیاسن 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 ویٹامن بی تھیامین ویٹامن بی ٹو کا میں نے آپ کو بتا ریب فلوین ویٹامن بی تھری نیاسن 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 آخر میں سی آئین تھری اور بی تھی نیاسن سن میں تھری بی تھی نیاسن یہ آپ سے یاد ہو جائے کیسی وارٹ سولیبل تو اس کا سائنٹیفک نیاسن نیاسی میڈ وارٹ سولیبل ہے فنجن بات کریں نیاسن فادر یہ بھی آپ کے سیلز کے لئے لازمی ہوتا ہے آپ کے سیلز کے پراپر گروت وگرہ کے لئے ان کا بھی ایک طرح سے امپورٹن ہے اگر ویٹامن بی تھری کی کمی ہو جائے گی تو آپ کو پیلا گرا ہوگا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹ اپ سیٹ ہو جاتا ہے اور بار بار آپ واشروم جاتے ہو پانی ہی پانی نکلتا ہے انٹسٹین اپسٹ کرتے ہیں یہ ڈائریا لوس موشن اگر بی تھری کے بارے میں ہم بات کریں تو بی تھری کے بارے میں آپ کے چکن چکن کھاؤگے بی تھری آپ کو ملے گا بیف اس میں جگتری ٹونا یہ ایک فش ہے سالمن ملک ایک ٹومیٹوز لیفی ویجیٹو برونکولی کیروڈ نرٹس سیٹ ٹوفو اینلین ٹیسل یہ آپ کھاؤگے تو اس کے اندر آپ کو اچھے سے ویٹامن بی تھری مل جائے گی ٹھیک ہے نا اب ہم بات کرتے ہیں ویٹامن بی کی آپ نے یہاں دیکھا جاتا ہے ویٹامن فائیو آپ نے یاد کرنا ہے ویٹامن فائیو کا ہم دیکھ لیتے ہیں ویٹامن فائیو اس کا کیمکل میں پینٹو تھینک پینٹو پینٹو تھینک پہلے کا بی ون دوسرے کا پہلے کا تھامائن اور دوسرے کا میں نے آپ کو بتا نیاس پانچ وے پینٹو تھینک دیکھیں لیکن بار بار جب سنتے ہو جیسے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ بار بار سے آپ کو جلدی یاد ہو جائے پھر آپ کو کہیں مشکلات نہیں آگی اور جب ایمسی سامنی آ جائے تو آپ یہ اچھے سے کر لگے تو ہم بات کرنے ویٹامن بی فائیو کی پینٹو تھینک وارٹ سولیبل ہے پریڈیوزنگ اینرژی ہارمون اس میں یہ آپ کی مدد کرتا ہے یہ ان میں مدد کرتا ہے چیزوں کو پریڈیوز کرنے میں ڈیفیشنسی ہوگی تو آپ کے اندر پیرہ تھستیا یا پنس نیڈل آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے پیروں میں ایک طرح سے نیڈل لگ رہی ہیں سوئی چوب رہی ہیں تو یہ آپ کو اگر بیٹامن بی فائی کی کمی ہوگی اگر آپ کے اندر بیٹامن بی فائی جسے ہم کہتے ہیں پینٹو تھینک اگر اس کی کمی ہو جائے تو آپ کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ سوئیاں چوب رہی ہیں تو بعض کا دیسہ ہوتا ہے ویٹامن کی کمی ہو جاتی تو تو باز کھا ڈاکٹر وگر آپ کو ان ویٹامن سو ریکممن کر دیں دیس انکلوڈ میٹس اگر آپ کھائیں گے گرین بروکولی ایووکیڈو یوگارٹ اگر آپ یہ کھائیں گے میٹس گرین بروکولی ایووکیڈو تو آپ اس ٹیس کا فائدہ ہوگا اب ہم بات کرتے میں تھوڑا سے جلدی جلدی کور کر رہا ہوں ویٹامن بی سکس کی بات کریں اس کا کیمیکل نام کیا ہے پیروڈکس آئین اس میں آپ ایکس سائن یاد کریں پیروڈکس سائن پیروڈکس مائن کچھ بھی پیروڈکس جس کے اندر آخر میں ایکس کا ذکر دیکھیں یہاں بھی ایکس آیا اس میں بھی ایکس آیا اس میں بھی ایکس آیا ویٹامن ون تو ثری پور فائی پور سکس ویٹامن بی سکس سکس میں سائن سکس پیروڈکس پیروڈکس کچھ بھی جس کے اندر پیروڈکس مائن پیروڈکس مائن پیروڈکس کچھ بھی آتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وومن پرگنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں ویٹامن بی کے گروپ سے ہی ان کو ویٹامن دی جاتی ہے تاکہ بچوں کو بلڈ وغیرہ ملتی رہے یہ آگے آپ کو میں بتاؤں گا تو ویٹامن سکس اس کا ہے پیروڈکسائن ہے پیروڈکسل وارٹر سالیبل ہے فنجن کی بات کر ریڈ بلڈ سیلز میں ہمارے کام کا دی ہے ڈیفیشنزی ہو گیا اینیمیا پیریفرل نیروفراتی اس میں اینیمیا کیا ہے کہ خون کی کمی ہونا جانا پیریفرل نیرو پیتھی نیرو دماغ سے لیٹر تو دماغ سے لیٹر بھی کچھ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اگر جی آپ کے اندر ویٹامن بی سکس کی کمی ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں ایک گھنڈے سے بات کر رہا ہوں پانی حلق سک گئی ہے لیکن میں آپ کے لئے یہ ویڈیو بناتا جا رہا ہوں تو پلیز اسے لائک ضرور کریں ضرور کریں ضرور کریں اور شیئر تو ضرور کریں گھنڈ سوس اس کی بات کریں تو اس کے اندر چیک پیز ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیک پیز ہیں بیف لیور بنانا سکواش نٹس یہ سب میں ہوتا ہے ٹھیک ہے گھنڈ سوس کی بات کریں چیک پیز بیف لیور بنانا سکواش نٹس میں یہ موجود تھا ویٹامن سیون کی بات کریں فائیو سکس سیون اب ہمارے پاس آگیا سیون یہ جلدی ختم ہونے ہمارے ویڈیو ویٹامن بی سیون ویٹامن بی سیون کا جو ہے امرحہ ہے اس کا جو کمیکل نمے میں بایو ٹن ویٹامین بی سیون بایو ٹن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ویٹامین بی سیون کا جو نام ہے وہ ہے بایو ٹن بایو ٹن ٹھیک ہے ویٹامین بی سیون بایو ٹن اور یہ وارٹر سالیبل ہے ویٹامین بی سیون بایو ٹن بایو ٹن بی سیون بایو ٹن اور وارٹر سالیبل فنچن کی باہت Kawasaki it enimous body to metabolize proteins metabolize us ourselves activate کرنے میں فیٹس کارب وائٹڈ زیادہ تر جو پروٹین سے وغیرہ یہ ان کو پرپیر کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے ویٹامن بی سیون اگر ڈیفیشنسی کہا دیا لہ لیولز میں کاز درما ٹائٹس اور انفلمیشن آف دی انٹیسن آپ کا انٹیسن وغیرہ سوچ جائے گا گوڈ سوسس کی بات کریں تو ایک یوک ایک انڈے کی جو زردی ہوتے ہیں وہ لیور بروکلی سپینش اور چیز میں ہو جاتا ہے ویٹامن بی نائن کا نام یاد کریں فولک ایسٹ یہ بہت کاملے یہ پوچھا جاتا ہے تو ویٹامن بی اب یاد دیکھیں ویٹامن فور نہیں تھا ویٹامن ایٹ بھی نہیں تھا ہم نے پڑا ویٹامن ون ویٹامن ٹو ویٹامن تری ویٹامن فائی ویٹامن سکس ویٹامن سیون ویٹامن ایٹ نہیں ہے اس کے بعد جو آئے وہ ویٹامن نائن آئے تو ویٹامن فور اور ایٹ زیادہ نائد کریں ویٹامن فور اور ایٹ بی گروپ پہ نہیں ہوتے یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کیمیکل نیم کی بات کریں فولک ایسٹ یا فولینک ایسٹ جس میں بھی فولک آ جائے یا اس کا تھوڑا وہ نہیں اوپر نہیں جا جائے تو کوئی بات نہیں وارٹر سولیبل ہے اور یہ جو ہے میکنگ ڈی این اے آر این اے بہت امپورٹن ہے یہ یہ آپ یاد کریں ویٹامن بی نائن اور اس کا جو نام ہے کیمیکل فولک ایسٹ بہت کتھ پرگننس وومن کو یہی ویٹامن دی جاتی ہے اور آر این اے اور ڈی اے میں اس کا کام ہوتا ہے پرگننسی میں یہ ایک طرح سے فیٹس کے نورس کو اس کی کمی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر ریکومنڈ کہتے ہیں کہ بچہ فیٹس بچے کو کہتے ہیں اس کی پراپر گروت کے لئے نورشنومن کے لئے فولک ایسٹ کے سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں اس میں لیفی ویجیٹیبل پیز لیگمنٹس لیور اور سم فورٹی فائٹ گرینز پروڈک سن فلاور سیڈ یہ سارے جو ہوں گے وہ ایک طرح سے اچھے ہوتے ہیں اب آپ یہاں نے دیکھیں ویٹامن ٹین بھی نہیں اور یہاں پر ایک دیکھیں اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ویٹامن میں نے آپ کو بتا کہ ویٹامن جو ہے یہاں پر کوئی بھی ٹین بھی نہیں الیون بھی نہیں اب ٹوالہ گیا نائن کے بعد ٹین الیون نہیں ٹوالہ ہے ویٹامن بی ٹوالہ کا کیمیکل نائن ہے سائنوکو بیلیمن تو جس میں بھی سائنوکو بیلیمن آجائے تو اس میں یا ایمن یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ ایمن تو جس میں بھی آخر میں یہ امین آجائے نام ہے مسلمانوں کا جس کے بھی اندر نام امین آجائے جو بائٹن جو دا سیون تھا نائن جو دا فولک اصد تھا اور یہ ٹوالیف جو ہے یہ امین ہے سائنوکو آجائے ہائیڈرو آجائے میتھا کولوامین آجائے یہ امین جس میں بھی آجائے یہ بی ٹوالیف ہے ٹھیک ہے ہم میڈیکل رہے کے ڈاکٹر تھوڑی کہ ہم چیز پتا فنچن کی بات کریں نروس سسٹم میں بی ٹوالیف کا ایک اچھا کام دا ڈیفیشنسی لیول کریں گے تو یہ نیورولوجیکل پرابلم ہوگے اور خون کی کمی ہوگی گوڈ سوسس کی بات کریں فش شیل فش میٹ ٹوالٹری ایکس ان سب میں اچھی ہوتی ہے اچھا کھانا کھانگا تو یہ اچھی آپ کو مل جاگی دیکھنے کا بہت 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 شکریہ دیکھیں میں نے بہت مہنر سے بنایا یہ اتنے عرصے سے اتنے گھنڈے سے میں بات کرتا کسی کلاس میں بات کر لیتا تو چند روپے کما لیتا آپ سے ایک تین روکویسٹ ہے اتنی روکویسٹ میں نے آپ سے کی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیلہ کرنے پریس کریں اور اپنے تین چار دوستے میسیز پلیز شیئر کریں اور آہا آپ کو ویڈیو پسند آگی تینکو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ رہے بابا چینل کو سسکرائب کر چینل کو سسکرائب کر